ممبئی پولیس کچھ بھی اچانک نہیں ہوا بینڈرہ میں جو ہوا وہ سنیوگ نہیں بلکہ پریوگ ہے آج پورے دیش میں باندرہ کی چرچہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر باندرہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے لیکن باندرہ میں جو ہوا کیوں ہوا بھیڑ آئی یا بلائی گئے پوری حقیقت تب ہی سامنے آتی جب کیمرے پر مسجد کے پاس جھوٹی بھیڑ کا حصہ بنے لوگ پوری سچائی بتاتے گئے تھے گاؤں جانے کے لئے گاؤں جانے کے لئے جائے ادھر آپ کا نام بتائیے کس راجے کے رہنے والے یہ بتائیے ہم تو بنگل کا رہنے والا ہے تو رائیگون تھانا کا ہے تو ہم کیا چودہ تاریخ لوگڈان کھلنے والا ہے تو گاڑی دیا نہیں اس لئے ہم ادھر گیا باندرہ کانڈ کی دھوندلی تصویر کی کلیر فکچر سمجھنے کے لئے ہماری ٹیم سنکری سنکری گلیوں کے اندر جہاں کوئی اور نہیں پہنچا انویسٹیگیشن کے دوران ہم نے ایک تو نہیں بلکہ درجنوں لوگوں سے کیمرے پر بات کی یہ وہی لوگ ہیں جو کل اس بھیڑ کا حصہ تھے لوگوں نے بینا کچھ پائے بینا لاکھ لپیٹ کے چونکانے والی سچائی بتائی ان کا دعویٰ ہے کہ جو لوگ کل مسجد کے قریب جھوٹے تھے وہ سبھی لوگ اسی علاقے میں رہتے ہیں آپ جب ان لوگوں کی بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مہاراشت میں ایکٹیب افوار گینگ نے بڑی ساجش رچی آپ کو پتا چلے گا کہ باندرہ میں جو ہوا وہ سنیوگ نہیں پرائیوگ ہے پرائیوگ کمیونل وارس کا ہمارے بار ہماری کوئی سننے رہے گاؤ جانے گا تو بلنا ایک ایک کو پندرہ ہزار دو بلنا ہم لوگ یہی رہے ایسا بلنا ایک ایک کو پندرہ ہزار دو ہم لوگ یہی رہے دیں گا تو بلنا گاؤ جانے گا گاؤ بیس دو بلنا پیسہ دے گا یہ ساجش والا وہی پرائیوگ ہے جو مہاراشت کے علاگ الک شہروں میں کیا جا رہا ہے باندرہ میں افوار گینگ نے یہ پرائیوگ مزدوروں پر کیا جو کشمیری ہیں لیکن ممبئی کے باندرہ ویسٹ میں رہتے ہیں جو بیہار کے ہیں لیکن باندرہ میں قرائے کے گھر میں رہتے ہیں جو بنگال کے ہیں لیکن ممبئی میں مزدوری کرتے ہیں اور یہی پر رہتے ہیں یہ سبھی لوگ 21 دنوں سے لوگ ڈاؤن کا پالن کر رہے تھے اسی علاقے میں رہ رہے تھے لیکن بیتے دن اچانک افوار فیلی اور سبھی مزدور لوگ ڈاؤن توڑتے ہوئے ایک جگہ پر جوٹ گئے باندرہ میں رہنے والے مزدور کی پہنچنے کی انسائن سٹوری ہمارے پرتال میں سامنے آئے کچھ ٹرین پکڑنے پہنچے کچھ پیسہ لینے پہنچے کچھ راشن لینے پہنچے کچھ بھیر دیکھ کر پہنچے کچھ پردرشن کرنے پہنچے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سب کچھ اچانک کیسے ہو گیا تو اس کا جواب سننے سے پہلے آپ مہراش میں ایکٹیو افوار گینگ کے بارے میں مہراش کے گریمندری انیل دیش مک کو سنیں باندھرہ کانڈ میں گرفتار وینہ دوبے کی بھومی کا ہم آپ کو آگے بتائیں گے آپ کو باندھرہ کی اس بھیڑ کی ایک ایک بات سنوائیں گے اس سے پہلے مہراش کے افوار گین پر ایکشن کے کچھ آنکڑے بتاتے ہیں ایک انگریزی نیوز پورٹل کی ریپورٹ کے مطابق مالے گاؤں میں ٹک ٹاک پر کمیونل ویڈیو پوسٹ کرنے والے تین آروپیوں کی گرفتاری ہوئی پہلا سید علی دوسرا عبدالرہین قریشی تیسرا سوفیان شیخ مکتار ممبئی میں ٹک ٹاک پر لوگ ڈاؤن کو توڑنے والا ویڈیو پوسٹ کرنے کے جرم میں ریحان خان کی گرفتاری ہوئی ماملہ آر سی اے پولیس ٹیشن کا ہے جے جے مارک پولیس ٹیشن نے افواہ فیلانے والے محمد سوہیل کو گرفتار کیا واتس اپ پر افواہ فیلانے والے راج کشور بھپتہ کی گرفتاری ہوئی ممبئی کے ڈونگری میں افواہ فیلانے والے جرم میں سادیخ حسین اور آیوب صدقی کی گرفتاری ہوئی تو چونہ بھٹی پولیس ٹیشن میں افواہ فیلانے کے جرم میں شمیم افتکار احمد کی گرفتاری ہوئی ایک انگریزی نیوز پورٹل پر چھپی ریپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر کمیونل وائرس فیلانے کے آروپ میں موسیم اے شیک اور اس پوسٹ کو شیئر کرنے کے آروپ میں بھیما کورے گاؤں کیس میں آروپی ہرشالی پودڈار پر کیس درج ہوا اب تک مہراشت میں افواہ فیلانے کے 183 سے زیادہ کیس درج ہو چکے ہیں 37 گرفتاریاں ہو چکی ہیں جبکہ 114 کی پہچان کی گئے لیکن یہ افواہ گینگ کتنا خطرناک ہے اس کا اپک کتنا خطرناک ہے اسے آپ سمجھئے مہراشت میں اٹھے با فواہ گینگ لوگوں کی جان سے کھیل رہا ہے یہ تب پتا چلا جب ہم باندرہ ایسٹ اور ویسٹ علاقے میں گئے باندرہ میں پہنچ کر لوگوں سے ڈائریکٹ بات کی کیامرہ آن کر کے ہم باندرہ ویسٹ میں پہنچے لوگوں نے بتایا کہ بھیڑ یہیں سے گئی تھی باندرہ میں رہنے والے مزدوروں سے ہم نے بات کی بانگال کے رہنے والے مزدور نے ہمیں بتایا کہ موبائل پر ایک میسیج آیا تھا میسیج یہ کہ ٹرین ملے گی گئے تھے گاؤں جانے کے لئے گاؤں جانے کے لئے آپ کا نام بتائیے کس راجے کے رہنے والے یہ بتائیے ہم تو بانگال کا رہنے والا ہے تو رائیون تھانا کا ہے تو ہم کیا چودہ طریق لوگ ڈاؤں کھلنے والا ہے تو گاڑی دیا نہیں اس لئے ہم ادھر گیا آپ وہاں پہ کیوں گئے تھے وہاں پہ کیا گاؤں جانے کے لئے گئے تھے آپ پھر راشن لانے گئے تھے گاؤں جانے کے لئے گیا آپ پبلک ادھر جمع ہے اس لئے گاڑی کے لئے بتا رہا ہے موبائل میں تو گاڑی چودہ طریق لوگ ڈاؤں کھلنے والا اس لئے ہمارے کیمرے پر کچھ مجدوروں نے چونکھانے والا کھلا سکیا بتایا کہ میسیج ملا تھا کہ ستھانی انیتہ آنے والے ہیں تو ایک مجدور کو بار بار ممبئی چھوڑنے کے لیے درائی جا رہا تھا کسی کو راشن بٹنے کی خبر ملی تو کسی کو ٹرین کی ان گریب مزدوروں کے موبائل تک اب خواب والا میں سے پہنچایا گیا اور انجام آپ نے دیکھا اسی علاقے میں رہنے والے بنگال کے مالدہ کے انور آلم نے بتایا بنگال کے رہنے والے زارال حق نے ہمیں بتایا کہ اچانک ایسی خبر فیالی کی بہا راشن ملے گا اور لوگ راشن لینے کے لیے پہنچ گئے اسی علاقے میں کشمیر کے رہنے والے بشیر احمد خان نے ہمیں بتایا کہ کل اچانک خبر آئی کی کچھ ملنے والا ہے اور وہ اس وجہ سے لوگ ڈاؤن تھوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گیا ہم نے بھی سنا باہر میں ہم نے سنا کہ بھائی ہماری باشاں الگ ہیں ان کی الگ ہے کہ بھائی باہر کچھ مسئلہ ہے یا کچھ دیر ہیں کچھ تو ہم بھی چلے گے بھیڑ کے آپ کو کیسے جان کروی جیسے وہ بتا رہا تھا ہم نے آواز سنے ہمارے کو بتایا کچھ نہیں لیکن آج تک سرکار کا کوئی آدمی ادھر نہیں آیا بنگال کے رہنے والے عبدالحکیم نے بتایا کہ ممبئی میں مزدوری کا کام کرتے ہیں وہ بھیڑ کو دیکھ کر وہاں کھڑے ہو گئے تھے بیہار کے قربان علی نے بتایا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے دکت ہو رہی تھی انہیں لگا کہ سب جا رہے ہیں اس لیے وہ بھی چلے گئے میرا نام ہے قربان علی بیہار سے کل آپ بھی باندرہ میں جو اس جگہ پر گئے ہوئے تھے اور گئے ہوئے تھے تو کیوں گئے تھے سر ہم لوگ گاؤ جانے کے لئے جائے تھے ہم لوگ بولا تھا ہم لوگ گاؤ چلا جائیں گے آپ کو کسی نے کہا تھا کہ وہاں پر ٹرین چھوٹ رہی ہے کیا یا پھر آپ یوں ہی گئے تھے ہم لوگ کو ہم لوگ کے اتنا بولا تھا باندرہ کے اس تھانیے لوگوں سے ہم نے مجدوروں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ راشن کی وجہ سے بھیڑ جوٹی معلوم نہیں پڑا کہ کون کدھر کیا ہے اور کدھر کا ہے باقی جازہ کر کے جو بنگالی لوگ تھے ان لوگوں کو جانا تھا ان لوگوں نے یہ مجمع جمع کیا تھا ستھانیے لوگوں نے بتایا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کھانے پینے کی دکھتیں ہیں ایسے میں افواں کی وجہ سے پورا معاملہ بگڑ گیا ایسے پورا معاملہ بگڑ گیا یہی بات تھی یہی بات تھی کہ دھرنا کا اتنی پبلک آنے کی وجہ یہی تھی کہ دھرنا کریں گے تو گاڑی چالو ہو جائیں گی گورنمنٹ چالو کر دیں گی آپ نے دیکھا کس طرح سے مجدوروں کو گمراہ کیا گیا مجدوروں کے بیچ افواں فیلائی گئی کچھ مجدوروں کو لگا کہ ٹرین مل سکتی ہے کچھ کو لگا راشن مل سکتا ہے اس افواں کا ایک سیرا بینہ دوبے سے جھڑتا ہے یہ وہی وینہ دوبے ہیں جو سوشل میڈیا پر انٹی موڈی تیم کا بڑا کردار ہے اور انٹی سی اے پروٹسٹ کے دوران مسلمانوں کو بھڑکانے میں لگا ہوا تھا باندھرا کانڈ میں بھی وینہ دوبے نے افواں فیلائی جو بھی مجدور اور مجبور بھائی ہیں میرے جو اپنے گھروں میں بند ہیں اب وہ بہار دھیرے سے نکلیں اور لوکمانے دلک ٹرمینس پہنچیں اور جو گزرات میں ہیں یا الگ الگ راجیوں میں فسے ہیں میں اسے نیویدن کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے نزدیکی ریلوے سٹیشن پہ جائیں اور وہیں بیٹھ جائیں اور اپنی ویڈیو اور سوشل میڈیا کے مادیم سے سرکار کے اوپر سندیج بھیجے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہمارا زندہ رہنا ہمارا مرنا آپ کے ہاتھوں میں ہے اگر ریلوے چالو نہیں ہوگی تب تک ہم لوگ یہاں پہ بیٹھیں گے اور اس پورے بھارت میں جو آندولن چلے گا اس کا جو کیندر ہوگا وہ ممبئی کے لوکمان نتیلک ترمینس پہ ہوگا ایک ویکتی ہے جنہوں نے اس طریقے کا ایک فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ اپلوڈ کیا ہے انہوں نے پوسٹ جس میں انہوں نے پرپرانتیے جو مجدور ہیں انہوں نے اس طرح کا ایک پروکیشن کیا تھا اس طرح کے پروکیٹیو کنٹینٹ ڈالے تھے انہوں نے گیادر ہونے کے لیے انہوں نے اکسایا تھا تو اس میں انہیں بھی آروپی بنائے گیا ہے اور ان کے اوپر بھی گنادہ کھلو آئے اور انگاباد ہو ناکپور ہو مالے گاؤں تھانے کا ممبرہ علاقہ ہو ممبئی ہو یا پھر مہاراشت کا دوسرا کوئی شہر 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 ساجش کی طرح افوا گینگ ایکٹیو ہے اور آج مہاراشت میں کرونا سے زیادہ خطرنا کمیون الوارس ہے